جناب جنرل محمد زیاو الحق شہید نے پات جولائی انیس سو ستتر کو ایک فستائی حکومت کو ختم کر کے پاکستانی عظام کو ایک بدترین حکمران ٹولے سے نجات دلائی جس کے خاتمے کے لیے کئی ماہ سے ملک تولو عرض میں ہر مسجد و ممبر سے صبحو مسا دعائیں مانگی جا رہی تھی محب بیوطن اور سنجیدہ قومی حلکوں کی جانب سے پات جولائی کو یوم نجات کے طور پر منائی جانا اسی حقیقت کے گہرے احساس و ادراک کی ترجمانی ہے سٹر گھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور صبحی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں صبحی گورنر اور وزیر ہٹا دی گئے ہیں البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے اس کے بعض حصوں پر عمل درامت روک لیا گیا ہے مجھے صرف اس خلاق کو پر کرنے کے لیے آنا پڑا لیے جو اس سیاستدانوں نے پیدا کیا ہے اور میں نے یہ چیلنج صرف اسلام کے ایک ستاہی کی حصیح سے قبول کیا ہے انیس سو اکتر میں وطن عزیز کے شکست و ریخت میں پیبلز پارٹی اور اس کی قیادت نے قومی وحدت اور قوم کے اجتماعی زمیر پر گہرے زخم لگائے تھے شدت اختیار کر گئی اقتدار کی حوص کی اور اس نے اقتدار کی لیلہ حاصل کرنے کے لیے اس نے ملک کو دعو پر لگا دیا اس کے چار پانچ بیان بڑے امپورٹنٹ ہے جس کے بیسرس پر پاکستان میں ایک کانٹرکٹ سیچویشن آئی اور پاکستان جو ہے ٹوٹ گیا جس میں کہ اس کا پہلا بیان جو ہے وہ ہے چودہ فروری نائنٹین سیمٹی وان کو جس بیان میں اس نے کہا اس نے کہا کہ آپ کی مجاملین ہے مجاملین ہے موجاملین اس سے بھی بھیان اس پاکستان اس بھی پاکستان اور اس پاکستان اس پاکستان اس پاکستان اسے چودہ مارچ میں جاناً نائنٹین ٹی ون کو دیا خرم پٹھیل پاک جس کا آب بھی نام رکھتی ہے کہ دشتر پاک اس سے پہلے اس کا ایک بہت ہی عام بیان ہے اس بیان کو جو تھا ایک بہت کونہ مکشر ایک جنرلس تھا اس نے اس کی سرخی لگائی عزاد اس معنی میں اخبار ہوتا تھا اسی تو عباس اثر اس کا نام تھا دو ڈائی سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے تو عباس اثر نے اس کی جو سرخی لگائی سپرگ لیڈ کہ ادھر تم ایدھر ہاں جو کہ سرخی سیاسی سرخی بھٹو کے کیریئر میں اس کو چھپک گئی اس سے پہلے بھٹو نے اٹھائیس فروری نائنٹین سیونٹی وان کو تقریر کرتے ہوئے منٹو پاک جوگبال میں ایک باگ پاک میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یکتہ پر ٹکل ہو جائے گا یعنی وہ بچ کے نہیں آئے گا میں واحد آدمی تھا جو اپنے ضمیر کی آواز پر تین مارچ نائنٹین سیونٹی وان کو جبکہ سیشن نیشنل سیمبری کا ڈھاکہ میں کال اپ کیا گیا میں اپنے ضمیر کی آواز پر میں ٹھاکے گیا اور میں نے اپنی پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اپنی ہاتھی لبائی وہ اگر سیشن ہو جاتا تو آج ہستا بستا پاکستان ایک ہوتا لیکن وہ سیشن نہیں ہوا پھر وہ تاریخ ہے آدھا پاکستان ٹوٹ گیا تو یہ چھبیس تاریخ کو یہ واپس آیا اسی اور چھبیس تاریخ کو جب یہ کراچی میں لینڈ کیا اور جب اس نے پیر لگا کے دیکھ لیا کہ میں لینڈ کر گیا ہوں تو ورڈ پریس وہاں کھڑی ہوتی وہاں نے اس کا تفسرہ لینے کی کوشش کی کہ یہ جو ملیٹری ایکشن کل سے جس کا آغاز ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں تو بھٹو نے کہا کہ تینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ اب یہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر مجورٹی پارٹی کا گھن بچہ کولو کر دیا گیا ہے ایک ڈیموکریٹک لیڈر کہہ رہے کہ خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا اس کو تو کہنا چاہیے تھا کہ آج پاکستان کی ٹوٹنے کی بنیار رکھ دی گئی وہ اس الزام سے کبھی بریوزمہ نہیں ہو سکتی جمہوریت کے ان علم برداروں نے جمہوریت ہی کے بنیادی تقاضے پورے نہ کیے جس کے نتیجے میں ملک عزیز دو لخت ہو گیا شکست خردہ اور بچے کچے پاکستان میں اقتدار پر قابض ہو کر جس طریقے سے ملک کی نظام کو چلایا گیا وہ یقیناً ملک کے اساسی جواز قیام اور وجود کی نفی تھی حکمران جماعت کی بدعامالیاں اس قدر ظالمانہ تھیں کہ عوام اس جماعت اور اس کے رہنماؤں سے شدید مایوس اور متنفر ہو گئے آئین میں چھ یک طرفہ ترامین کی اپوزیشن کے عراقین کو اسمبلی سے اٹھا کر باہر فٹ پاتھ پر ٹھینکا گیا نائنصافی اور جبر کو فروغ دیا گیا عدلیہ کا گلہ گھونٹنے کے لیے اس کے رڈ جوریسڈکشن سے باہر دلائے کیمپ قائم کیے گئے جہاں سیاسی مخالفین کو محبوس رکھ کر جسمانی ایزائی دی جاتی ایف ایس ایف کے نام سے ایک فورس بنائی گئی جس کے ہاتھوں مخالفین پر جسمانی تشدد کرایا گیا معزز اور بزرگ قومی رہنماؤں کی تظلیل کی گئی اور سیاسی قتل و خاردگری کی بنیاد ڈالی گئی جس میں قلم اور قلم کاروں کا مقدر عقوبت خانے ٹھہرے حیدر آباد ٹیبن القائم کر کے بغیر مقدمہ چلائے بلوچ اور دیگر رہنماؤں کو محبوس رکھا گیا لسانی جھگڑے پر کراچی کامن و آمان ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا گیا چھوٹی سے چھوٹی سنت کو کمی آ کر پارٹی کارکنوں کے قبضے میں دی دیا گیا وزیر آزم دھمکیاں دے رہے تھے میں کمزور ہوں مگر میری کرسی کمزور نہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ملکی حالات بگڑتے گئے اور نظم و نسک کی صورتحال انتہائی دگرگو ہو گئی ہر دالوں اور اتجاج نے ملکی نظام مفروض کر دیا جلاؤں گھیراؤں میں شدت آ گئی بے گلاہ لوگوں کی حلاکتے ہوئیں اور عوام کے جانو مال کا تحفظ ناپیت ہو گیا سبل انتظامیہ ناکام ہوئی تو لاہور، کراچی اور حیدر آباد میں مارشل لون نافذ کر دیا گیا لیکن عدلیہ نے اسے غیر آئینی قرار دے کر ختم کر دیا حکمران جماعت نے حضب اختلاف کے ساتھ سیاسی باتچیت کا آخاص کر دیا مگر دونوں طرف عدم اعتماد، عدم برداشت اور سخت گیر موقف کے باعث کوئی مضبط نتیجہ برامت نہ ہو سکا جون انیس سو ستتر کے آخری ہفتے میں راولپنڈی کے آرمی ہاؤس میں چیف آف آرمی سٹاف نے تمام کور کمانڈرز کی غیر عسمی کانفرنس بلائی ملکی حالات کا تفصیلی جائزہ اور صورتحال کی سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے تمام شروع کا اس بات پر متفق اور متحد ہو گئے کہ اگر حکومت اور حضب اختلاف ملکی بہران کا کوئی سیاسی حل نکالنے میں ناکام رہتے ہیں تو ملک کو خطے کو عدم استحقام سے دوچار نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہ کہ مسلح افواج آئین میں دی گئی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گی اس سلسلے میں مسلح فاج کا کردار متین، موئین اور واضح ہے اس مجاوزہ اور متوقع کاروائی کو آپریشن فیر پلے کا نام دیا گیا فیصلہ کیا گیا کہ اجلاس میں موجود شرکہ کے علاوہ مزید کسی بھی اور کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا تاریخ اور وقت کا تائیون چیف آف آر و سٹاف کریں گے ایک آواز آئی کہ آئین کے آرٹیکل چھے کا جائزہ بھی لیا جانا چاہیے ایسے اقدام کے سزا پھانسی کا پھندہ ہے سب نے کہا کہ بطن کو بچانے کے لیے یہ سزا ہمیں منظور ہے یاد رہے کہ آئین میں آرٹیکل چھے شامل کر کے بھٹو نے اعلان کیا تھا کہ میں نے مارشل لوگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گہرا دفن کر دیا ہے مناسب وقت پر عالی فوج قیادت نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ فوج کیا سوچ رکھتی ہے جس کے بعد بھٹو نے اعلان کیا کہ اگر حضب اختلاف اپنی زد پر قائم رہی تو ملک میں فرشتیں آ جائیں گے بھٹو چاہتے تھے کہ فوج اس تحریک اور حضب اختلاف کو پوری قوت سے کچل دے غلام مصطفیٰ خر اپنے پارٹی کارکنوں میں اسلحہ تقسیم کر کے ان کو تشدد کے لیے تھپکی دے رہا تھا جنرل ٹکا خان ریٹارمند کے فوراں بعد سیاسی عہدہ قبول کر کے پیپلز پارٹی کے مفاد سے وابستہ ہو چکے تھے ان کا خیال اور زور اس بات پر تھا کہ حصول مقصد کے لیے چند ہزار آدمی قتل کر دینا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہوگی اسکر قیادت حکمران جماعت پر بار بار زور دے رہی تھی کہ بوران خیخات میں کے لیے جلد کوئی سیاسی حل تلاش کیا جائے بھٹو ہر حال میں اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے تھے اور لے تو لال سے کام لے رہے تھے بھٹو نے ذاتی اور انفرادی طور پر ہر کور کمانڈر سے رابطہ کر کے اس سے کہا کہ بطور وزیراعظم میری تمام توقع بھروسہ اور اعتماد صرف اور صرف آپ پر ہے اس کو ہر طرف سے یہی جواب ملا کہ جناب وزیراعظم میں اپنے چیف آف آرمی سٹاپ کے تحت آپ کا ہر حکم بجا لانے کے لیے تیار اور پابند ہو اس کے بعد بھٹو نے محسوس کیا کہ کوئی کور کمانڈر بھی فوج کے مسلح اصولوں کے برقص چلنے اور پھر اس کے نتیجے میں جنرل ڈائر بننے کو تیار نہیں تھا مسٹر بھٹو سے جنرل زیاعول حق کی ملاقاتیں اکثر ہوتی رہیں ایسی ہی ایک ملاقات میں مسٹر بھٹو نے جنرل زیاعول حق سے اچانک کہا کہ جنرل صاحب سیاست میری طاقت اور قوت آپ کی چونکہ یہ خیر متوقع اچانک اور بیمانی باپ تھی اس لیے جنرل زیاعول حق نے کوئی جواب نہ دیا اور موضوع دوسرے رخ مڑ گیا غالباً مسٹر بھٹو زیاعول حق کی سوچ اور انداز فکر جاننا چاہ رہے تھے فوجی قیادت کے آساب پر بے پناہ دباؤ تھے فوج کا اپنا درونی اور روایتی دھانچہ اور اس کا تحفظ حکومتی احکامات اور خواہشات خواتین کا چونیاں اتار کر فوجیوں کے طرف پھینکنا گلے میں قرآن مجید لٹکائے کلمہ تیبہ کا ورد کرتے نہتے مظاہرین کا فوج کی گولیوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جانا ماضی میں فوجی مداخلت کے تلخ تجربات اور نتائج خطے میں سلامتی کی صورتحال ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال سیاسیت میں استحکام فوج کا نہتے مظاہرین پر گولی چلانے سے انکار عدلیہ کا ردعمل اور کردار فوج میں نچلی سطح پر فوجی بخاوت اور ایسے ہی کئی بے شمار دباؤں تھے ایک برگیڈیر نے جو کہ ڈویین کی آرزی کمان کر رہے تھے ملکی حالات کا دباؤں اس قدر محسوس کیا کہ انہوں نے جرنل زیاؤل حق کو ایک فوری خط لکھ بھیجا اس خط کے الفاظ کموبیش یہ تھے پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا پاکستانی فوج ایک اسلامی فوج ہے ہر ظالم کا ہاتھ روکنا اس کا فرض اولین ہے آپ اسلامی فوج کے مسلمان سربراہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ظالم اور جابر شخص دھاندلی اور سینہ زوری کے ذریعے ملک پر مسلط ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ ظالم کو گرفتار کر کے اس پر فوری مقدمہ قائم کریں انہوں نے مزید یہ کیا کہ اس خط کی متعدد نکول بنا کر تمام فوجی جنرل آفیسس کو بھیج دیں چیف آف آرمی سٹاف اس کی اس حرکت پر سخت پریشان اور ناراض ہوئے انہوں نے حکم دیا کہ اس برگیڈیر کا فوج کے اندر سیڈکشن پھیلانے کے جرم میں کوٹ مارشل کیا جائے اور سخت سزا دی جائے یہ ان حالات کی ایک چھلک ہے جو فوجی قیادت کو درپیش تھے یاد رہے اس سے قبل دو برگیڈیر مظاہرین پر گولی چلانے سے انکار کر کے سنگین نتائج بھگتنے کا انتہائی اقدام کر چکے تھے فوج چار مہینے سے انتہائی سبر اور نظم و زبط کے ساتھ حکومت کی معورت کر رہی تھی جون کی آغاز میں اخبارات کے سافہ اول پر چیرمن جائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی آرمی نیوی اور ائر فورس کے تینوں چیف آف سٹاف کے پیغامات ان کی تصاویر کے ساتھ شائع ہوئے جن میں کہا گیا کہ اس کشمکش میں مسلزہ آفاج آئینی حکومت کے ساتھ ہے قطعی طور پر غلط ہے کہ حکومت اور حضب اختلاف میں کوئی تصفیہ یا سمجھوتا تیپا گیا تھا یہ جو ایک آدھ موتبر آواز اس سلسلے میں سنائی دیتی ہے کہ سمجھوتا ہو گیا تھا صرف دسخت کرنا باقی تھے کہ فوج نے بیجا مداخلت کی بسد احترام یہ قطعی خلط اور جھوٹ ہے اگر حکومت اور اپوزیشن میں کوئی سمجھوتا ہو گیا تھا تو اپوزیشن میں مارشل لاہ کو خوش آمدید کیوں کہا اس موقع پر پورے ملک میں مٹھائیاں کیوں تقسیم کی گئے اور مٹھائی کی جگہ حضوائی کی تقسیم ہوا کہ بوٹو مرہوم نے دوا برمایا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں اور حضوائی کی چڑھ بایا تھا حضوائی کی چڑھ اور ہم نے اتنا ملک میں جشن کا یوم نجات منایا پوش کون اسے پانجلک پانجلائی کو کے بعد چھے جلائی کو ٹھیک ہے یوم نجات منایا گیا اور اتنی خوشی اور اتنا ویلکم کیا گیا کیونکہ مرشلہ نام کی تو جمہوریت اور مرشلہ اچھا تو لوگوں کو کارکر بھی چاہیے امن چاہیے سکون چاہیے روکار چاہیے خروبار چاہیے پانجلائی کو بطور یوم نجات کیوں منایا گیا اگر معاہدہ یا سمجھوتا ہو گیا تھا تو جناب بھٹو صاحب یا پی اے نے کی قیادت نے یہ بات مری سے رہائی کے فوراں بات کیوں نہیں کہی بلکہ یہ سوال تو انہیں جنرل زیاو الحق سے اس وقت کرنا چاہیے تھا جب وہ ان سب سے ملاقات کرنے کے لیے مری گئے تھے معاہدہ ہو گیا تھا آپ نے پھر ماشرلہ کیوں لگایا انہی دنوں پی اے نے کی قیادت کے جو بیانات تکاریر اور انٹرویوز ریکارڈ پر موجود ہیں کہیں بھی یہ دعویٰ موجود نہیں کہ معاہدہ یا سمجھوتا ہو گیا تھا تاریخ کو مسک کرنے والوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ نسرت بھٹو صاحبہ نے پات جولائے کے اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تو انہیں معاہدہ ہو گیا تھا کہ دعویٰ کے ساتھ پی اے نے کی قیادت کو بطور گوا پیش کرنا چاہیے تھا کوئی ایک بھی گوا پیش کیوں نہیں ہوا سافظاہر ہے کہ یہ سب حقائق سے ہٹ کر اور من گھڑت باتیں ہیں جس کا کوئی بھی ثبوت آج تک نہیں ملا کہ معاہدہ ہو گیا تھا یہ طرفہ تاریخ کے کرتاز پر نام نہاں گانشوروں کی طرف سے ایسی من گھڑت اور بے بنیاد باتیں آج بھی موجود ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مسٹر بھٹو نے جنرل زیاؤلحق کو آٹیکل چھے کی دھمکی دی جنرل چشتی صاحب جو جنرل زیاؤلحق اور زلفکار علی بھٹو کی ملاقات کے درمیان موجود تھے وہ خود ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ آپ خود سوچیں کہ فوج نے ٹیک آور کر لیا ہے کیا ایک مازول وزیراعظم کی جرت ہو سکتی ہے کہ جرنیلوں کے ساتھ ایسی بات کرے بلکہ جنرل چشتی صاحب کے سامنے زلفکار علی بھٹو نے جنرل زیاؤلحق کو یہ کہا تھا کہ اچھا ہوا آپ نے ٹیک آور کر لیا now clean the mud پھر ہم اکٹھے ملک چلائیں گے آج چار اور پانچ جولائی کی درمیانی شب ہے رات کا ڈیڑھ بچ چکا ہے جنرل محمد زیاؤلحق چیف آف آرمی سٹاف کی وردی پہنے جی ایچ کیو میں اپنے دفتر میں موجود ہیں ہتھیار بند فوجی دستے وزیراعظم ہاؤس میں داخل ہو چکے ہیں بھٹو نے گھبرا کر جنرل زیاؤلحق کو ٹیلی فون کیا اور کہا زیاؤلحق یہ کیا ہو رہا ہے جنرل زیاؤلحق نے اتمنان سے جواب دیا سر جو ہو رہا ہے میرے حکم سے ہو رہا ہے بھٹو نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا میرے بچے تو آج ہی بیرون ملک سے آئے ہیں چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ اتمنان سے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے صبح ہم آپ کو رابلپنڈی سے مری شفٹ کر دیں گے ہمارے کوئی لمبے چوڑے سیاسی ازائم اور وچھ ہنڈ ارادے نہیں ہیں ہم جلدی انتخابات کرا دیں گے جو کوئی بھی جیتے گا ہم اقتدار اس کی حوالے کر دیں گے انشاءاللہ صبح سادھ ایک پوپکوٹنے والی ہے تقریباً تین بجے جنرل زیاؤلحق نے تمام کور کمانڈرز کو ایک برکی پیغام یعنی سگنل کے ذریعے متعلق کیا یہ اقتدار کے لیے شبخون نہیں تھا رات کے اندھیرے میں ڈالا گیا ڈاکہ نہیں تھا یہ سازشہ بغاوت نہ تھی یہ جمہوریت کی ناکامی نہ تھی بلکہ نام نہاق جمہوری حکمرانوں کی ناکامی تھی مسلح افواج کا سوچا سمجھا اور متفق کا فیصلہ تھا جس کے متعلق وزیراعظم کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا یہ یوم سیاہ نہیں تھا عوام کی پکار تھی مقہور و محبوس قوم کے لیے صبح آزادی کی نوید اور یوم نجام تھا